تو آپ سب کو ہولی کا تیوار مبارک ہو اور بھائی ہم کو ابھی ابھی آج ہولی کے لگ بگ ساتھویں دن کچھ ایچھا ہمیں ملا ہے تو یہ سب آپ کے پاس بنتا ہے کہ نہیں بنتا یہ ہمیں بتانا اور ہمیں یہ کہاں سے ملا ہے اور یہ کیوں ملا ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں گے سالیہ وہاں پر یہ تیار ہو رہا ہے یہ بیٹھے ہیں کک جو بھائی دھڑا دھڑ 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 دیکھ لو بنا رہے ہیں تو ہمارے یہاں پر ہولی کے لگ بگ ساتھویں دن ماتا جی کی جب پوجہ ہوتی ہیں اس دن ایک دن کھانا پہلے بنا کر کھایا جاتا ہے اس کو تھنڈا بولتے ہیں ہماری باسہ میں اور وہ ایک دن پورا دن اس کو سو بی سے گھنٹوں میں وہ ہی کھانا ہوتا ہے جو یہ ماتا جی کا پرشاد ہوتا ہے تو آپ جہاں سے بھی ہو آپ بھی ہمیں بتانا کہ آپ کے وہاں بھی ایسا ہوتا ہے اور ہمارے یہاں راجستان میں تو دیوی دیوتاہوں کے مانتا ہے ہم تو بھائی ہمیشہ سے ہماری پرمپرا ہے اور ہم ایسا بناتے آ رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ کچھ دن تک اور سو جائے گا مگر جو کھانا ہوتا ہے اس کھانے میں دیشی جو سانگری ہوتی ہے نا دوستوں اس کو بنایا جاتا ہے کٹے رکھی بھائی بھگوی بھڑی یہ دیکھو یہ تو بیکار والی ہے باقی اس کو بھگو کر رکھا ہے یہ دیکھو یہ تو ہے بھائی کیا بھولتے ہیں کون مٹیا اور ساید اس میں ہے بھائی کیر سانگری کار میں بھگوڑی ہے یہ اس میں بھگو کر کے رکھی ہے سانگری ٹھیک ہے نا دوستوں تو اس طرح سے جو ہے نا کیر اور سانگری کی جو ہے بوزن بنایا جاتا ہے ہمارے یہاں پر اور پورے سو بیس گھنٹے ان کو کھیا جاتا ہے ہم تو سو بیس کیا ہم تو اڑ تاریس گھنٹے بھی ہم تو اس کو خاتے ہیں کیونکہ دوسرے دن بھی ہے تو ہم کو تو اچھا لگتا ہے کھاتے ہم تو کیونکہ یہ تو بھائی بارے میں میں ایک بار بنتا ہے تو اچھی شیز ہوتی ہے کون بھائی بے کار کرے آج کو آپ پتا ہوگا سانگری جو ہے کتنی مہنگی آتی ہے تو اس کی اگر سبزی بنے گی تو بھائی بیسٹ کون کرے گا آپ کو پتائیے سانگری کی جو سبزی ہوتی ہے وہ سوویس گھنڈا میں خراب بھی نہیں ہوتی ہے یہ ایک ہی ایسی سبزی ہے جو سوویس گھنڈا میں خراب نہیں ہوتی ہے اس کا لوگ اچار بھی بناتے ہیں اور جہاں کئی بھی بڑا فنکشن ہوتا ہے وہاں بھی اس کو یوز ملیتے کیونکہ یہ خراب نہیں ہوتی ہے تو یہ تھا بھائی کل ہے ماتا جی کا دن سبتمی ساتم جی سے بولتے ہیں ماتا جی کا ہمارے یعنی جگ میں اوم بنا کے وہاں ماتا جی کا مندیر ہے اوم بنا جی کے گاؤں میں تو وہاں پر میلہ بھی لگتا ہے دیکھتے ہیں کل کا کیا پروگرام ہوتا ہے میلہ میں جا پاتے ہیں یا نہیں مگر اگر ہم وہاں گئے تو آپ کو میلہ کا نظرہ بھی ضرور دکھائیں گے باقی یہ سب ہمارے یہاں دے ہی ریٹی ریواز ہوتا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا ہمیں آپ بتانا ضرور اور کچھ اس میں اور سوٹ گیا ہے تو وہ بھی آپ ہمیں ضرور بتانا اور ہاں جو اس میں جس پوجہ جو ہوتی ہیں دوستو اس میں کھٹی ساتھ ہوتی ہے اس کی رابڑی بھی بنایا جاتی ہے ہاں سے وہ بھی ابھی بن جائے گی مگر سبالی سمیں رہے گا تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا باقی یہ تھا آج کا ہمارا دیشی ولوگ تو دوستو یہ آپ کو کیسے لگا ہمیں بتانا کرو ملتے ہیں ایک ایسے ہی بڑی ہی ولوگ میں تب تک کے لئے بھگان کریں آپ کا دن سبو با بائی آپ کچھ کہنا سا ہوگے ہمارے چینل کو لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو اور سبسکرائب کرو اور اور جدہ سے جدہ شیئر کرو اور اور اور